ناظرین کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ دنیا میں آئے دن خسدات پر پا ہونے کے پیچھے کی آخر حقیقت کیا ہے؟ قتل و گارت، انڈا گردی اور کالم گلو یہ سب اتنی شدت کیوں اختیار کرتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جنگ چل رہی ہے؟ کئی ساس پو کے جھگڑے تو کہیں میاں بیوی میں لڑائیاں کئی جہدادوں کی تقسیم پر جنگ تو کہیں بائی باپی کی آپس میں رنجشیں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں عامر حبیب اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پبلک نیوز انڈ میڈیا کارپوریشن، فیوچر سٹار رینٹ ایکار، ایونائٹڈ فورس آرگنائزیشن اور پبلک گروپ آف کمپنیز نے ناظرین ہمارے مطابق ان سب فسدات، گالم گلو، جگڑوں کے پیچھے سب سے پہلی چیزی، ادم برداشت ہیں لوگوں میں برداشت کا مادہ کم اور غصے کا مادہ پڑھتا جا رہا ہے ایک دوسری کی توہین کرنا لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں مزاق مزاق میں اگلے بندے کی عزت نفس کو روند کر اسے مزاق کا لبادہ اڑا دیا جاتا ہے آج کل کے بچے ماں باپ کا غصہ برداشت نہیں کرتے اور کہیں ماں باپ بچوں کی بات کو اہمیت دینے کے بجائے اپنی بات منوانے پر اڑ جاتے ہیں اور دوسری طرف میاں بیوی چھوٹی چھوٹی بات کو عزت کا مسئلہ بنا کر بات کو طلاق تک پہنچا دیتے ہیں ساس بو کو بیٹی تسلیم نہیں کرتی اور بو ساس کو ساس کا درجہ دینے سے بھی انکاری ہے کئی پرانی دوستیاں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بسے بسائے گھرانے اجڑ جاتے ہیں صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے حال غرض ہر جگہ فسدات ہیں، رنجشیں ہیں، لڑائیاں ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ لوگوں میں پرداش کی کمی ہی ہے ہمیں یہ بات تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان غلطی سے پاک نہیں ہے اس سے جانے ان جانے میں بہت سی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اگر ہم کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گربان میں جھنکنا شروع کر دیں تو ہم میں سے کوئی بھی کسی پر انگلی اٹھانے کی جسارت نہ کریں بلکہ اپنی اصلاح کی ہی کوشش کریں ہمارے معاشرے کا یہی تو ایک علمیہ ہے کہ ہم تنقید برائے اصلاح کے بجائے تنقید برائے تنقید پر یقین رکھتے ہیں جس دن ہم نے کسی کی اصلاح کے لیے تنقید کرنا شروع کر دی تو شاید اسی دن کسی کی اصلاح بھی ممکن ہو سکے گی آپ ناظرین سوچنا آپ لوگوں نے ہے کہ آپ کیسے اور کس طرح تنقید کرتے ہیں آپ کی تنقید کا مقصد کسی کو بیرزت کرنا ہوتا ہے یا پھر اس کی اصلاح کرنا اور ادم برداشت کی جگہ اگر ہم خود میں تھوڑی سی برداشت پیدا کر لیں تو ہم کتنے جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں اور کتنے فسادات ہونے سے رکھ سکتے ہیں اور کتنے رشتے ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں ہم سب کو دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا اور آج سے شروع کرنا ہوگا اور ابھی سے شروع کرنا ہوگا پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمی ربیر مزید ویڈیوز، سازترین رپورٹس اور مارماتک پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیلئے ہمارے چینل اور وزیٹ کیلئے